امپیکٹس آف چینجنگ پیٹرنز آف پولیٹیکل سوشیالوجی آن پاکستان وطن عزیز کے بارے میں بات کرتے ہوئے یقیناً بہت سارے ایسے عوامل ہیں جن کا اثر پاکستان کے اوپر پاکستان کے معاشرے کے اوپر ہمیشہ سے رہا پاکستان کی سیاست کے اوپر پاکستان کے معاشرت کے اوپر تو ان کا ذکر یہ بغیر کوئی بھی علم چاہے وہ آج کل کے دور کا موڈرن علم ہو چاہے وہ سائنس ہو چاہے سوشل سائنسز ہو وہ نامکمل رہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ جو پولیٹیکل سوشیالوجی کا جو علم ہے اس پر بہت سارے جو چینجنگ پیٹرنز ہیں they have their own influence whether they are the actors whether they are the factors and specifically in the context of Pakistan many actors many factors they have their own specific nature of influence on Pakistani society and Pakistani state because Pakistan is the is among the oldest inhibiting regions of the world پاکستان جہاں واقع ہے یہ دنیا کے قدیم علاقوں پر بیس کرتا ہوا ایک علاقہ ہے جن کا نام تاریخی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے جن کے معاشرے کی کہانیاں لوگ بہت دلچسپی سے پڑھتے ہیں چاہے وہ تاریخ کے طالب علم ہو چاہے وہ سیاست کے طالب علم ہو ان علاقوں کے بارے میں ان کی ثقافت ان کی تاریخ ان کی سیاست یہ پوری دنیا کے لیے بہت دلچسپی کا حامل ہیں تو پولیٹیکل سوشیالوجی جو ہے جب یہ پاکستان کے بارے میں پاکستان کے جو چینجنگ ٹرینڈز ہیں ان کے بارے میں بات کرتی ہے تو سب سے پہلے یہ evaluate کرتی ہے ان historical developments جن سے گزر کر پاکستان کا قیام جو ہے وہ عمل میں آیا پاکستان جن علاقوں پر مشتمل ہے ان کے اندر variety of areas ہیں دہاتی علاقے بھی موجود ہیں قبائلی طرز زندگی بھی ان علاقوں کے اندر موجود ہے شہری زندگی کا تاثر بھی یہاں پر موجود تھا اگر ہم historically evolution دیکھیں ان علاقوں کا جو آج پاکستان میں موجود ہیں اسی طریقے سے جب پاکستان کی society کو دیکھا جائے تو یہاں بھی بہت interesting factors ہیں like the unjustified and uneven distribution of resources by colonial masters then the migration and the immigration of as a factor then definitely the merger of resources then the availability of resources and then the weak societal organizations lacking cohesiveness یعنی مختصرا ہم اگر دیکھیں کہ پاکستان میں جو موجود علاقیں ہیں ان کے معاشرے ان کی جو معاشرتی خصوصیات ہیں ان میں ذرائع تو موجود ہیں لیکن ان کی جو uneven distribution ہے اس وجہ سے یہاں پر class system بھی موجود ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں ہمیں پہلے بھی تھے آج بھی یہ impact جو ہے وہ پاکستانی معاشرے پر موجود ہے پھر اسی طریقے سے جو کچھ علاقوں کے اندر جو weak societal organization ہے یعنی معاشرہ جو ہے وہ بعض جگہوں پر ہمیں اس طریقے سے منظم نظر نہیں آتا تو یہ وہ خصوصیات ہیں جو پاکستان کے معاشرے میں ہمیں موجود نظر آتی ہیں اور شروع سے موجود رہی بھی ہیں ایسے ہی پاکستان کی جو سیاسی ثقافت ہے اس کے اندر بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ کہیں پر political participation موجود ہے یعنی participatory political culture ہے کہیں پروکیل political culture ہے یعنی علاقائی بنیادوں پر جو preferences ہیں چاہے vote دیتے ہوئے چاہے leader کا انتخاب کرتے ہوئے چاہے سیاسی جماعتوں کے ساتھ تعلق بناتے ہوئے یہ سب عوامل جو ہیں وہ انتہائی اہم سمجھے جاتے ہیں لیکن اگر ہم مختصرا دیکھنا چاہیں کہ جو پاکستان کا اس وقت جو سیاسی معاشرہ ہے اس میں ہمیں خاص طور پر جو ایک کتاب لکھی گئی ہے پاکستان social and cultural transformation in muslim nation قدیر صاحب کی یہ کتاب ہے حالانکہ 205 میں آئی لیکن آج بھی اس کی relevance اس لیے ہے کہ اس کے اندر جو خصوصیات دی گئی ہیں جو changing patterns کی بات کی گئی ہے وہ بہت دلچسپ ہے یعنی بات یہ کی گئی کہ پاکستان کا جو معاشرہ ہے پاکستان کے حصے میں جو علاقے آئے یہ شروع سے ہی وہ علاقے تھے جن کی اپنی شناکت تھی اور وہ شناکت آج بھی ان علاقوں کے پاس موجود ہے بہت تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی then the urbanization trend یہ لوگ جو ہیں وہ اپنے status کو change کرنے کے لیے جس تیزی سے چہری علاقوں کا رف کرتے ہیں وہ بہت اہم ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے وہ علاقے ہیں جہاں پر economic development and modernization کا جو process تھا وہ بہت تیزی سے ہو رہا ہے بہت تیزی سے تبدیلی آ رہی ہیں social mobility لوگوں نے اپنے status کی تبدیلی کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر بہت تیزی سے لوگ شہری دیہاتی علاقوں سے شہری علاقوں کی طرف چھوٹے شہروں سے بڑے علاقوں کی طرف اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ پیسپیکلی in the 21st century when there is a wave of communication and the development of communication that is actually influencing the life of the people of Pakistan also because now the world is globalized now we have to live according to the trends of international community and according to the demands of globalization so Pakistan is part of that race and Pakistani people they are getting modern education they are getting familiar with the modern means of communication to compete the world but the same time there is the debate of islamism that people of Pakistan because they are strong believer the majority of the population is a strong believer of the religion so definitely they do not want to quit their identity as that they are the muslims living in the holy land of Pakistan so definitely there are the forces those are considered them as the as that they have their own identities sometimes they have their debates regarding their own identity and on the basis of such conflicts on the basis of such differences sometimes Pakistani state Pakistani society they have to experience such type of difficulties and difficult times but we can say that it is quite natural when people are living at one place they have a binding force in the name of religion in the name of the identity so such difficulties such problems only can create difficulties only can create challenges but if the institutions if the leadership they are they have the capacity and capability to perform like in the other systems of the world then definitely Pakistan will be able to meet all these challenges and we can talk further on the impacts of changing patterns of political sociology that these all changing patterns are creating only an academic debate although some issues are practical but still the system has the margin to handle all these challenges and problems again موسیقی